موسیقی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آ جائے شکریہ تو آج ہم بات کریں گے نوری گاچہ کی نوری گاچہ کا اصل نام نور محمد تھا اس پر قتل اقدام قتل دکیتیاں اور بہت سے جرائم کے اقدامات پولیس کے پاس درش تھے اس نے بہت سے لوگوں کا قتل کیا تھا یہ ایک موسٹ وانٹڈ کریمنل تھا جس پر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بہت بھاری نام رکھا گیا تھا یہ فیض پر حرد میں رہتا تھا جو ظلہ شیخفورہ میں واقع ہے اس کی دہشت لاہور شیخفورہ اور گجرہ والا میں تھی وہاں کے لوگوں کو اس کے ٹھکانے کا پتہ ہوتا تھا لیکن وہ اس کے باوجود پولیس کو اس کی مقبری نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اس سے ڈرتے تھے یہ بہت ہی ظالم انسان تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کے بہت سے لوگ مختلف جرائم میں منسلک تھے دوستو جب نوری گاچہ کو اشتیاری قرار دے دیا گیا تو یہ اس وقت اپنا زیادہ ٹائم اپنے گھر پر ہی گزارتا تھا اس کے گھر پر پولیس نے بہت بار چھاپا مارا اس کے نتیجے میں یہ آگے سے پولیس کو بھرپور جواب دیتا اور پولیس کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا یہ ایک بہت بڑا دکیت بھی تھا یہ بہت ساری دکیتیوں میں ملوث رہا تھا اس نے بہت سے بے گناہ لوگوں کی جانے بھی لیں تھی پولیس نے بہت بار اس پر حملہ کیا مگر ہر بار پولیس ناکام رہی ڈی ایس پی اکرام اللہ حان نیازی ایک نہائی تھی قابل پولیس آفیسر تھے جب ان کو نوری گاچہ کے بارے میں حبر ملی تو ستارہ ڈی سمبر انیس سو پچاسی میں ڈی ایس پی اکرام اللہ حان اور ڈی ایس پی رئیس احمد حان کافی زیادہ تعداد میں پولیس افسران کے ساتھ مل کر فیض پرہرد پہنچ گئے اور نوری گاچہ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا انہوں نے نوری گاچہ سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے مگر نوری جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا وہ اس کو ڈریکٹ سر پر گولی ہی ماریں گے دوستو کہا جاتا ہے کہ اس وقت نوری کے پاس صرف ایک ایکے فورٹی سیمن رائفل تھی اس رائفل سے نوری نے پوری رات پولیس کا مقابلہ کیا اور پولیس کو مشکل میں ڈال کے رکھا اس مقابلے کے نتیجے میں ایس ایچ او انارکلی ڈی ایس پی رئیس احمد حان اور ڈی ایس پی اکرام اللہ حان اور ڈیگر پولیس افسران شہید ہوئے تقریباً سو سے زائد پولیس اہلکار زہمی بھی ہوئے پوری رات پولیس کا مقابلہ کرنے کے بعد نوری گاچہ کی رائفل میں گولیاں ہتم ہو گئیں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اے ایس ای کرامت بھٹی نے نوری گاچہ کے گھر میں قدم رکھا گھر کے جس حصے میں نوری گاچہ چھپا تھا اس حصے میں آنسو گیس کے شیل پھینکے آنسو گیس کے شیل پھینکنے سے نوری گاچہ مدھوش ہو گیا جیسے ہی اے ایس ای کرامت بھٹی کی نظر نوری گاچہ پر پھڑی تو اس نے نوری گاچہ کی اوپر فائرنگ کھول دی جس کے نتیجے میں نوری گاچہ ہلاک ہو گیا اور اسی کے ساتھ نوری گاچہ کی دہشت بھی اسی کے ساتھ ہتم ہو گئی ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے دوستو اپنے بچوں کو عالی سے عالی تعلیم حاصل کروائیں اور اس چیز پر لازمی نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے اپنے بچوں کو بری صحبت سے دور رکھیں اپنا بہت سارا حیال رکھیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ